دلی الٹ ہے چپے چپے پر جوان مستعد ہیں پرندہ بھی پر نہ مار سکے اس کے پختہ انتظام کیے جا رہے ہیں راجدھانی میں آتنکیوں کے پوسٹر دکھ رہے ہیں الگ الگ علاقوں میں کئی جگہوں پر ایسے پوسٹر لگائے گئے ہیں جن پر آتنکیوں کی تصویریں چسپا ہیں ان پوسٹروں پر کئی خالستانی آتنکیوں کا چہرہ ہے تو انڈین مجاہدین کے کچھ آتنکیوں کی تصویریں بھی راجدھانی کے دیواروں پر چپکا دی گئی ہیں 26 جنوری سے پہلے اپنے ٹھوس ایکشن پلان پر عمل میں جڑ گئی ہیں سرکشہ ایجنسیاں دلی پولیس کے پوسٹر میں سکھ فورٹ جسٹس خالستان زنداباد فورس خالستان کمانڈو فورس خالستان لیبریشن فورس ببر خالصہ انٹرناشنل سے جڑے آتنکیوں کی تصویریں ہیں آتنکوادی جن کی دلی پولیس کو تلاس ہے رنجید سنگھ خالستان جنداباد فورس پرمجید سنگھ خالستان کمانڈو فورس پیتم سنگھ خالستان لکبیر سنگھ روڑے یہ بھی خالستانی آتنکی ہیں ایسے آتنکیوں کے پوسٹر دلی کے کناٹ پلیس کے الگ الگ علاقوں میں دلی پولیس نے لگایا ہے یوں تو 26 جنوری کے موقع پر ہمیشہ سے دلی میں آتنکی خطرے کا الٹ ہوتا ہے لیکن اس بار ایک الٹ اور ہے وہ ہے 26 جنوری کے موقع پر کسانوں نے ٹریکٹر مارچ کا اعلان کیا اس کو دیکھتے ہوئے سورچھا بیوست تھا اور بے حد پکتہ کر دی گئی ہے کورونا سنگھرمان کے خطرے کو دیکھتے ہوئے اس بار گنتنتر دیوست کے راجکی پریڈ میں بھی ساو دھانی برتی جا رہی ہے اس میں شامل ہونے والے لوگوں کی سنگھیا صرف 25 ہزار کر دی گئی ہے پریڈ کے دوران انٹری صرف پاس یا ٹکٹ سے ہوگی پندرہ سال سے چھوٹے بچے یا 65 سال سے زیادہ عمر کے بزرگوں کو کارکرم میں شامل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی راجپت پر اس پریڈ کے لیے تیاری بھی شروع ہو گئی ہے ان سب کے بیچ سرکشہ ایجنسیوں کے سامنے اصل چنوٹی کسی بھی خطرے کو ٹال نہ ہے یہ تو 26 جنوری کے پہلے آتنگ کی حملے کا الٹ ہوتا ہی ہے لیکن اس بار 26 جنوری کو کسانوں نے ٹریکٹر مارچ کا اعلان بھی کیا ہے ایسے میں دلی پولیس پوری طرح سے مستعد ہے پوری دلی کو کلے میں تبدیل کیا گیا ہے اس کے علاوہ جو وانٹڈ ٹرریسٹ ہیں جس میں خالستانی آتنگ کی بھی ہیں ان کے پوشٹر لگائے گئے ہمارے ساتھ اے سی پی سدھار جین ہے سر یہ پوشٹر کن کن آتنگوادیوں کے کن کن سنگٹھونوں کے لگائے گئے یہ جو پوشٹر ہم نے لگائے ہیں یہ الگ الگ آتنگواتی سنگٹھ ہیں جیسے الکایدہ بابر خالصہ سکھ فور جسٹس گروپ اس طرح کے اورگنائزیشن جو اس راشتر پر میں نقصان پہنچا سکتے ہیں ان لوگوں کے ہم نے لگائے ہیں اس بار سرکشابلوں کے سامنے بڑی چنوٹی ہے کسان آندولن کے بیچ سکھ فور جسٹس نام کے سنگٹھن نے لال قلعے پر خالصتانی جھنڈا فہرانے کا بھی اعلان کر دیا ہے سنگٹھن نے دھائی لاکھ ڈالر کے اینام کی گھوشنہ بھی کر دی ہے اسے لے کر سرکشابل مستعد ہیں کسانوں اور کسان آندولن کو بدنام کرنے والوں کو زور کا جھٹکا دیا جا سکے اروین دوچھا دلی آج تک